کلیکٹر کی سمیخ شاتمک بیٹھک کے اندر کہا گیا کہ آپ کے گھروں کے اندر کھلونے ہیں تو آپ سی او جلہ پرشد میں جمع کروائیے اور آنگن واری کے اندروں پر زیادہ سے زیادہ کھلونے دینے کا پریاز کریں اس پرکار کی بات ہر بیٹھک کے اندر کلیکٹر مہودیا کے دوارہ کہی جاتی ہے نئے ہمیں کھلونوں سے اتراج ہے اور نئے ہمیں آنگن واری کے اندروں پر کھلونے اپل عبد کروائے جائیں اس پر اتراج ہے آج ہم کچھ مدوں پر بات کریں گے جن پر مہج باتیں ہوتی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے اور ان بیٹھکوں کے اندر ان مدوں پر گمبیرتہ سے بیچار بھی نہیں کیا جاتا ہے اگر ہم مدوں کی بات کریں تو ہنمانگڑ جنکشن کے اندر پردوشن جو لمبے سمیہ سے پھیلا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے بیٹھکوں کے اندر کہا گیا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہے اور یہوں کی دیوں سمجھ سیا ہنمانگڑ جنکشن کے اندر بنی ہوئی ہے وہیں دوسری اور اگر ہم عوارہ پشو کی بات کریں تو اس کی بھی چرچہ بیٹھکوں کے اندر ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی ہے عوارہ پشو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں درگٹنائے ہو رہی ہیں رات کے سمیں اس سے باہن ٹکراتے ہیں اور درگٹنائے ہو کر کئی لوگوں کی جان بھی ہنمانگڑ میں جا چکی ہے وہیں دوسری اور عوید روپ سے شراب بکنے پر بھی جو روک لگنی چاہیے وہیں نہیں لگ پائی ہے اگر ہم مدوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں تو نشا مکتی کے اندروں پر اے نمیتتائیں پائی گئی پچھلی بار چک بھی کرائے گئے لیکن روک ٹوک نشا مکتی کے اندر ہنمانگڑ کے اندر چل رہے ہیں کارلہ میں سفائی وستہ کی بات کریں تو ہم آپ کو جات دلانا چاہیں گے کہ کلیکٹریٹ کے اندر جو سوچالے بنے ہوئے ہیں ان کی دینی استطیق ہے کلیکٹر بیٹھتا ہے اے ڈی ام ایس ڈی ام تصحیل دار سب جہاں دکاری بیٹھتے ہیں لیکن ان کا دیان ان سوچالےوں کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے ان کی جو دینی استطیق ہے اس کو صدارنے کے لیے کوئی پریاس کلیکٹر کے اس طرح سے ابھی تک نہیں کیے گئے ہیں وہیں شہروں کی سفائی وستہ کو لے کر بھی ہم کہیں گے کہ سفائی وستہ پر کبھی ان کے دکاریوں کا دیان نہیں گیا ہے کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے کسی نے موقع معینہ بھی نہیں کیا ہے نگر پالک ہے نگر پرشید کے برو سے جہاں کام شوڑا ہوا ہے حالانکہ کام ان کا ہے لیکن پرشاست نئی ادکاریوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ سمیہ سمیہ پر ان کا بھی منرکشن کریں اور سفائی وستہ کرنے کے لیے جہاں ایک اور نردیش دے میں سہیوگ بھی دے میں اور وہاں پر سجاب بھی دے سکتے ہیں وہیں دوسری اور شہری شیطرنگ میں جاتا جاتا وستہ پر بھی فوکس کرنا جروری ہے کیونکہ ادکاریوں کو اس طرح سے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا گیا ہے اس پرکار کی تمام سمیہ ہیں جن پر پرشاست نئی ادکاریوں کو دیان دے میں کی آفشکتہ ہوتی ہے نردیش دے میں کی آفشکتہ ہوتی ہے سجاب دے میں کی آفشکتہ ہوتی ہے لیکن ادکاری ایس ڈی ایم ای ڈی ایم کلیکٹر اور تصیل دار جہاں تک ہے کہ کارڑے تک ہی سیمت برطمان سمیہ میں لگتے ہیں کی بیٹھے رہتے ہیں لیکن واہر نکل کر ان سمسیوں سے روبرو ہونا اور موقع مہینہ تک ان ادکاریوں کے دوارہ نہیں دیکھا جاتا ہے جس سے جنتہ بھی پریشان ہے اور عام جنتہ کے من کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ادکاریوں کو صرف ماتر کارڑے کے اندر ہی بیٹھنے کے لیے لگایا گیا جنتہ کی جو عام اہم سمسیہ ہیں ان کے پرتیس انویزن سیل ان کو ہونا چاہیے اور موقع مہینہ کر موقع پر ہی ادکاریوں کو بلا کر سمسیہ حل کرنے کا پریاس اگر یہ کریں گے تو ہی ان سمسیہوں پر فوکس ڈال کر ان کو دور کرنے کا پریاس ہو تب ہی جنتہ کو راحت مل سکتی ہے اور ویٹکوں کے اندر جو ادکاریوں کو نردیش دیے جاتے ہیں ان کو دراتل پر بھی اتارنا جروری ہوتا ہے تب ہی کہیں نہ کہیں جنتہ کے من میں یہ جرور آئے گا جنتہ کی پرشاسن کے سطح سے ان کی مانگوں کے پرتی ان کی کٹھنائیوں کے پرتی اور جو روج مرہ کی سمسیہوں سے یہاں کی جنتہ جوج رہی ہے پردوشن سے جوج رہی ہے صفائی وستہ کو لے کر جوج رہی ہے اور اوارہ پوشوں سے جنتہ جو روبرو روج پرتی دن ہوتی آ رہی ہے ان تمام سمسیہوں پر اگر دکاری سجگ ہو کر کوئی کاروائی واسطہ میں ہی دراتل پر کریں گے تو ہی جنتہ کے من میں یہ آئے گا کہ دکاری ہنمانگڑ جلے کے لیے سجگ ہیں اور سمبیدن شیل بھی ہیں اور سمسیہ کو دور کرنے کے لیے واسطہ میں ہی بیتت پر ہیں کلم نوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے ریپورٹ